اسلام علیکم فٹنس فیکٹری چینل کے تمام ناظرین کو خوش حمدید کہتے ہیں آج بڑا زبردست قسم کا نسخ آپ کی خدمت پر پیش کرنے جا رہے ہیں دوستو آج کی وڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جن بھائیوں نے اپنے ہاتھ کی مدد سے عزو کا بیڑا غرق کر کے راکھ دیا ہے اتنی مٹھ ماری ہے کہ عزو کی مٹھ نکال کے راکھ دی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا ایک باریک کر دیا ہے کہ اب وہ سوجنے کا نام ہی نہیں لے رہا اب اس میں کیسے مٹاپ آئے اس میں سختی کیسے آئے وہ اس طرح ہو گیا جس طرح دفنانے کے قابل ہے بلکل رگیں دب چکی ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں پرشانی کی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے آج ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے کے بعد اس کی گولی بنانی ہے آپ نے اس کی گولی یہ ایک بندہ کھا گیا دس عورتوں پر بھی چڑھ جائے تو وہ پرباش کرا کے ہی ہی ہوترے گا اتنی زبردست ویڈیو آج پیش کرنے جا رہے ہیں ویڈیو آغاز کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے فٹنس فیکٹری اوفیشل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے دیکھ کسی طرح کی ویڈیو تب تک پہنچ دی رہے ہیں اپنے اس کے قاض کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے ریگ مہی دس گرام کی مقدار میں اس کو ریت کی مچھلی کا آ جاتا ہے پنسالی سے آسانی سے مل جائے گی دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے اسگن ناگوری دس گرام کی مقدار میں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو چاہیے لونگ بھی دس گرام اور زافران آپ نے پانچ گرام کی مقدار میں آپ نے لینا ہے یہ چار پانچ چیزیں آپ نے لینا نہیں ہے سب کو باریک کوٹ لینا ہے اور خالص شہد اتنا ملانا ہے اس کے اندر کہ اس کے چنے کے برابر گولیاں تیار ہو جائیں یعنی وہ سخت ہو جائے زیادہ نہیں ڈال دینا پھر وہ گڑوبا سا تیار ہو جائے گا پیسٹ بن جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مسلتے رہیں جسنا آٹے کو گنتے ہیں اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے گولیاں بنان رہی ہیں اگر خود نہیں بنا سکتے تو کسی پنساری سے بھی آپ بنوا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بنا گئے دے دے گا کرو جاننے والا ہے دو گولی صبح شام نہار مو ادھا کلو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے دو گولی اگر آپ استعمال کرنے ہیں اگر آپ کے اندر طاقت زیادہ آ جاتی ہے اوزو پوری پوری رات کھڑا رہتا ہے ہفتہ ہفتہ کھڑا رہتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے صرف ایک ہی گولی استعمال کرنی ہے زیادہ گولی استعمال نہیں